بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا خصوصی طور پر اختمام کیا گیا ہے جو بھی حباتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ خصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں جو بہت ہی آسان ہے اور جس کے کرنے سے انشاءاللہ جو لوگ تنگ دست ہیں یا ضرورت مند ہیں ان کی تنگ دستی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ اگر وہ یہ عمل صرف ایک سال بھی کر لیتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ تو اللہ پاک ان کا رزق اتنا فراہ کر دے گا کہ وہ خود ہی حیران رہ جائیں گے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو دوسرے دن ہی اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ کا زندگی بھر اس عمل کو چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا گزشتہ دور کے صحابہ اور اہل بیعت رضوان اللہ علیہم اجمائین اور اولیاء کرام کی زندگی میں برکت تھی جہاں عمال سالے تھے وہاں پہ برکت والی تھیلی بھی ان کی ساتھی تھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تھیلی آپ گھر میں سی لیں اور اس میں اپنی تمام رقم رکھ دیں اور اس پر صبح و شام آپ نے اول اور آخر سات سات بار درود شریف کے ساتھ ایک سو انتیس بار سورہ کوسر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر اس تھیلی پر آپ نے دم کرنا ہے اور اس رقم کو آپ نے بار بار نہیں گننا جب آپ دم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ پاک ایسی برکت ڈالے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے جب بھی آپ نے تھیلی میں سے پیسے نکالنے ہیں یا رکھنے ہیں یا کسی کو دینے ہیں یا کسی سے لینے ہیں آپ نے صرف ایک بار سورہ کوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیا کرنی ہے مرد اپنے ساتھ یہ تھیلی رکھ سکتے ہیں عورتیں اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں آپ یہ تھیلی گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب بتاتے ہیں کہ حکیم تاریخ صاحب ایک وہ وقت تھا جب ہم قسم پرسی کی حالت میں تھے مہینوں ہمارے گھر گوش نہیں پکتا تھا غیر متوازن گزا کھا کر بچے سوک گئے تھے عزیزو اقربا نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا ابقری میں یہ عمل شایع ہوا میں نے کرنا شروع کر دیا اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے برکتوں شفقتوں اور انائیتوں کے دروازے کھول دیئے عمل کی برکت سے رزق میں کسرت اور برکت ہے اس وقت ہمارے گھر میں اے سی کمپیوٹر موبائلز انٹرنیٹ یو پی ایس موٹر سائیکل سونے کے لئے شاندار ڈبل بیٹ اور الیکٹرانیس کی بے شمار چیزیں جن سے پہلے ہم محروم اور احساس کمتلی کا شکار تھے موجود ہیں بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور ہمارا تمام کرز بھی اتر چکا ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ مارے چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ